تو ہیلو دوستو میں مہم سنکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایوی ایش ٹیک سیند دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ابھی بیبو کا فون اور یہ بیبو کا ہے بیبو بائی انکیانوے آئی ٹھیک ہے دوستو اس میں پرابلم کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں پرابلم ہے چارجر پر موبائل لگا ہوا ہے چارجن پر یہ فون لگا ہوا ہے اور چارجر پر لگے ہوئے یہ بول رہا ہے unable to charge please contact our after sales service تو اس طریقے سے اس میں لے کے آ رہا ہے پھلال یہ کلیر یہ ڈسپلی اس کی تھوڑا سا کریک ہے اس کی بجے سے تھوڑا سا بھردہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اس پر پرابلم ہے unable to charge please contact our after sales service کیسے اس کا سالوشن ہوگا وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں اس کا سالوشن کر کے دکھائیں گے ہم نے اس ٹاپک کے کئی ویڈیو آلڈی بنا کے ڈالے ہوئے ہیں لیکن ان میں کیا ہے ان میں جو ہے پرپیکٹ کے سالوشن نہیں دے پایا ہم نے تو ہمارے پاس یہ موبائل آیا تو اس میں جو پرابلم تھی وہ ادر طریقے سے تھی اس بجے سے ہم نے یہ بھی ویڈیو بنانا چاہا already ہم چار ویڈیو اس پرابلم کے ڈال چکے ہیں لیکن یہ ویڈیو تھوڑا سا ڈیفرینٹ بنے گا اور ڈیٹیل میں بنے گا تو ویڈیو میں انتر تک بنے رہیے گا آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کے فون میں اگر یہ پرابلم کریٹ ہوتی تو کس طریقے سے اس کا سالوشن آپ کارف آئیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ٹھیک دوستو تو دیکھ سکتے ہیں کہ فون کہیں بارٹر ڈیمیج بھی نہیں لگ رہا ہے کہیں بھی اور یہاں پہ بھی بورڈ نیچے بھی کلین ہے ساپ سترہ ہے اور یہاں پہ بھی کہیں کوئی بارٹر ڈیمیج نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے پھلال میں کسٹمر نے یہ بتایا ہے کہ یہ فون ہمارے ہاتھ سے گر گیا تھا گرنے کے بعد تھوڑا سا اس کا ٹچ بھی ٹوٹ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹچ بھی ٹوٹ گیا ہے اور ڈسپلے بھی تھوڑی سی بلنکنگ ٹائپ کی اس طریقے سے کر رہی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ڈسپلے پہ بھی حرکت ہوئی ہے لیکن ہم نے سوچا کہ اس کا جو پرابلم ہے نا چارجنگ والی اس کا بیڈیو ہم بنا دیتے ہیں کومبو اس کے بعد میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی ہم آج اس کی پرابلم کا سالوسن آپ کو کر کے دکھائیں گے تو بیڈیو کرتے ہیں شٹارٹ تو دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں اسی بیڈیو میں تاکہ دوسرا بیڈیو نہ بڑھانے پڑے اگر آپ کے پھون میں یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ پھون چارجنگ سو ہی نہیں کر رہا ہے اگر آپ کا پھون سو نہیں کر رہا ہے چارج جیسے کی چارجر لگایا اور چارجنگ پہ کوئی بھی سیمبل نہیں آ رہا ہے اور بیٹری بھی ڈیپ میں نہیں ہے چارجنگ پہ کوئی بھی سیمبل نہیں آ رہا ہے آپ کا پھون چارج نہیں ہو رہا ہے چارجنگ سو بھی نہیں کر رہا ہے کسی طریقے سے تھے تو آپ کو کرنا کے ڈکیں یہ اللہ دکھائی دی رہا ہے یہ والا کیا پڑھائی دی رہا ہے یہ والا یہ والا یہاں سے آپ کو ایک جمپر اٹھانا ہے سیدھا آپ کو اس والے کیسٹر پر ایک جمپر لگانا ہے اور وہ جمپر ڈائیڈیکٹ آپ کو کرنا کہاں ہے یہاں پر آپ کو اٹیج کر دینا ہے تو یہ بیٹری والا ہم پوائنٹ نکال دیتے ہیں باہر اور بیٹری والے پوائنٹ کے بعد یہ والا بھی پوائنٹ باہر نکالیں گے پتہ چارجنگ والا پتہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو پتی لگی ہوئی اس کو اب اس طریقے سے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے باہر نکال دی ہے تو اس والے پوائنٹ پہ جہاں پہ پلس کا نیسان بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو پلس کا نیسان بنا ہوا ہے یہاں پہ وہ جمپر لگا دینا ہے یہاں نہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ڈائیڈیکٹ یہ جمپر آپ کا اس والے پوائنٹ پہ لگ جائے گا تو آپ کی چارجنگ سو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ فون میں آپ کی میں یہی پروبلم ہے کہ سو نہیں ہو رہا ہے فون میں چارجنگ تو آپ اس طریقے سے جمپر لگائیں گے تو آپ کی پروبلم کا سالوسن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہی بات کریں کہ اس فون میں پروبلم ہے unable to charge والی اس کا کیسے سالوسن ہوگا دیکھیں چارجنگ کا سیمبل دکھائی دیا اس کے بعد وہی unable to charge والی پروبلم سو ہوگی دیکھیں unable to charge please contact our after self service تو اس کا کیسے سالوسن ہوگا ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے فون میں چارجنگ سو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا اس طریقے سے یہاں سے جمپر لگا اس والے پوائنٹ پر لگا دیں گے آپ کو تو آپ کی پروبلم سالوسن ہو جائے گی ٹھیک ہے چارجنگ اگر سو نہیں ہو رہی ہے لیکن سو ہو رہی ہے یہاں تو چارجنگ سو رہی ہے ہماری لیکن سو پروبلم different ہے اس کا سالوسن دیکھیں ہم نے اس کی جب لائنہ چیک کی تو یہاں پر دیکھیں یہ پروبلم ہوتی کہاں سے کریٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ پروبلم ادھکانس بیٹری سے کریٹ ہوتی ہے ادھکانس ٹھیک ہے ادھکانس بیٹری سے کریٹ ہوتی ہے یہ پروبلم تو ایسے میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ کوئی دوسری بیٹری آپ کے پاس تو وہ ڈال کے دیکھ لینا ہے آپ کو اگر نہیں ہے آپ کے پاس بیٹری تو کسی technician کے پاس سے جا کے دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کی بیٹری میں دیکھت ہے تو بیٹری کو ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ positive ہے یہ negative ہے اور یہ والا positive ہے موٹی موٹی line کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ positive اور یہ negative اور اس کے بیچ میں بھی آپ کو ایک line دکھائی دی رہے ہوگی پتلی سی جس کو ہم ID کے نام سے جانتے ہیں یہ والی line گئی ہوئی ہے پتلی سی اگر آپ کی یہ والی line اگر یہاں سے missing ہے یعنی کہ یہ jack آپ کا صحیح سے نہیں لگا ہوا ہے یہ والا jack اگر آپ کا صحیح سے نہیں لگا ہوا ہے تب بھی آپ کو یہ والی problem دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ID والی line اگر missing ہوگی اوپر سے اگر connect اوپر سے یہ بیچ والا point دکھائی دی رہا نا یہ اگر اچھے سے connect نہیں ہوگا بیچ والی line سے تو آپ کو یہ problem دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ battery سے problem create ہو دیئے تو اگر یہ والی line جو بیچ میں دکھائی دی رہے آپ کو پتلی والی تو یہ والی line اگر آپ کی missing ہے تو آپ کو یہاں پہ connector کو دیکھ لینا ہے اگر connector سے یہ والی line missing ہے تو یہاں پہ solding کر دیجئے آپ اچھے سے تو آپ کی problem solve ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ والی problem آپ کو یہاں سے اس والی battery connector پہ آپ دیکھیں گے تو بیچ میں یہ جو ID کی line دکھائی دی رہے ہیں یہاں پہ بلکل بیچ میں آپ کو دو point یہ دکھائی دی رہے ہیں دو point یہ دکھا رہے ہیں لیکن بیچ میں آپ کو ID کی line دکھائی دی رہی ہے ٹھیک ہے تو دو point یہ جو دکھائی دی رہے ہیں یہ positive ہے یہ negative ہے اور بیچ میں ID کی line ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ voltage کو ناپنا ہے کہ اس والے point پہ جو بیچ والا point ہے ہمارا اس والے point پہ کوئی voltage مل رہا ہے کی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہیں سے ایک یہ unable to charge والی problem کریٹ ہوتی ہے بیچ والے point سے ٹھیک ہے کسی کسی میں آپ کو بیچ میں پتلے جو دکھائی دی رہا نا ایک ID کا کسی کسی فون میں دو بھی دکھائی دیتے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم جس میں ایک چھوڑ پتلہ پالا دکھائی دی رہا اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بیبو کا فون ہے بیبو کا وائی انکی آن بھی آئی تو یہاں پہ یہ بیچ والے point پہ آپ کو سپلائی ناپنی ہے کہ اس میں کیا والٹیج مل رہا ہے اگر والٹیج مل رہا ہے تو کتنا مل رہا ہے چلیے ابھی ہم ملٹی میٹر کو لے لیا ہے ہم نے تھوڑا سا ویڈیو کو جوم کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے ایک crop کو ہم رکھ لیں گے گراؤنڈ پہ ریڈ والے crop کو گراؤنڈ پہ رکھ لیں گے اور بیچ والے point پہ ہم سپلائی کناپیں گے تو دیکھئے بیچ والے ہم کو کوئی بھی سپلائی نہیں مل رہی ہے یعنی کہ آپ کو پاس سے دکھا دیتے ہیں یہاں پہ ملٹی میٹر میں بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو دیکھئے بلکل پرو پر بیچ والے point پہ لگا ہوا ہے لیکن کوئی بھی سپلائی نہیں مل رہی ہے دیکھئے ایک بھی point آگے پیچھے نہیں دکھائی دے رہا ہے ایک بھی point تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فون کشٹمر نے بتایا ہے باتر ڈیمیج بھی ہوتا ہے تب بھی آپ کی problem create ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور گر جائے تب بھی یہ problem create ہو سکتی ہے تو کشٹمر نے بتایا تھا کہ یہ فون ہمارا گر گیا تھا گرنے کے بعد یہ problem create ہوئی ہے گرنے کے بعد یہ problem create ہوئی ہے ساتھی کمبو بھی disturb ہو گیا تھا چلیے کس طریقے سے ہمیں یہ find کرنا ہے یہاں پہ ہمارا voltage جو ڈی باری لائن ہے یہاں پہ ہماری ڈی باری لائن پہ voltage نہیں مل رہا ہے تو کیسے ہم کو کہاں سے voltage ملے گا جس سے آپ کی problem solve ہو جائے چلیئے ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہوں تو دیکھئے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہ جو black color کا یہ پہ sticker لگا ہوا دکھائی دی رہا ہے اس black color کی sticker کو آپ کو فورا نیبو remove کر دینا ہے یہ ہم نے remove کر دیا ہے دیکھ سکتے یہ sticker ہٹا دیا ہے اور یہ sticker ہٹانے کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے کہ یہ والا اتنا سا پورشن کٹ کرنا ہے اتنا کون اتنا اس کا کون کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ problem یہ ہی سکریٹ ہے ٹھیک تو اتنا ہمیں کون یہ کٹ کرنا ہے چلئے ہم کٹ کر لیتے ہیں پہلے اور بہت ہی سا دھانی سے کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سی component بھی لگے رہتے ہیں تو چلئے اب ہم charger کو باہر نکال لیتے ہیں یہ رجسٹر ہے یا کچھ اور بھی ہے یہ ہمیں یہاں پہ رکھتے ہیں تو پتا چلے گا یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا ایک رجسٹر دکھائی دے رہا ہے ہم کو یہ والا رجسٹر ہمارا اس بالی جگہ پہ لگا ہوتا ہے اس والی جگہ پہ بیچ میں دکھائی دیرا تھوڑا سا کلین کر لیتے ہیں اور اس کی جرورت فیلال میں ہم کو اب ہی نہیں ہے تو کلین کریں گے ہم اس کی دو پار لگا لگا ہے تو آپ کو اتنا کر لینا ہے چھوٹا سا رجسٹر تھا اس کو ہٹا کے آپ کو یہ جمپر لگا دینا ہے آپ کی انیابلٹو چارج والی پروبلم سول ہو جائے گی دوستو بیڈیو جرابی پسند آیا تو بیڈیو کو شیئر کر دینا اپنے فرینڈوں کے پاس اور بیڈیو کو لائک کرتے ہو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ آپ اسی طرح کی بیڈیو اسی طرح کی ٹیکنیکل بیڈیو آپ کے پاس پہنچتے رہے ہیں ملتے ہیں اگلی بیڈیو جب تک نمازکار